بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کربلا میں جو جنگ ہوئی تھی وہ کس وجہ سے ہوئی تھی اور کیوں ہوئی تھی پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سوال کا جواب بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ دینے والے ہیں اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے دوستوں شروع کرتے ہیں پیارے دوستوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وسال کے بعد یعنی انتقال کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے یزید ایک بورا بدترین اور بدبخت شیطان تھا شرابی تھا اور زانی تھا یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کبھی قبول نہیں کریں گے اس لیے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن اطبہ کو خط لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ یزید آپ کے سامنے مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے ہرگز لائق نہیں تھا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یزید ایک گنہگار اور اپرادی تھا زانی تھا شرابی تھا اور ظالم بھی تھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے آئے اب آپ کو مکہ شریف میں کوفیوں کے دھیر سارے خط آنے لگے ان خطوں میں لکھا ہوا تھا کہ اے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کوفہ تشریف لے آئیے یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا ہے ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے آپ نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے چچا ذات بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ جا کر کے حالات معلوم کرو وہاں کے حالات کیسے ہیں جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں لگ بھگ اٹھارہ ہزار لوگوں نے بیعت کر لی اور حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ایک خط روانہ کر دیا جس میں آپ نے لکھا کہ یہاں کے حالات بلکل صحیح ہیں اور اٹھارہ ہزار لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہیں لہٰذا آپ کوفہ جلد سے جلد تشریف لے آئیں لیکن جب یزید نے ان سارے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے لگا تو وہ لوگ اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے اور امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے اب وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے وہیں دوسری طرف مکہ میں مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ چکا تھا جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں آپ جلد سے جلد تشریف لے آئیں لہٰذا حضرت امام حسین نے فوراں کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تمام اہل خانہ یعنی اپنے تمام فیملی میمبرز کے ساتھ کوفہ کے لئے روانہ ہوئے یہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے لئے چل پڑے امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی جب آپ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے جب آپ کوفہ شہر کے بلکل قریب پہنچ گئے تو آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے بلانے پر ہی کوفہ شہر آیا ہوں اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ میں نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو میں جانے کے لئے تیار ہوں یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کو کوفہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا لہٰذا حضرت امام حسین نے اپنے پورے کافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیا چلتے چلتے جب آپ ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے تو آپ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے اس شخص نے کہا کہ اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے آپ نے فوراً اپنے پورے لشکر کو حکم دیا کہ یہی پر خیمہ لگا دیا جائے لہٰذا اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں پہنچے ادھر یزیدی فوج کو جب اس بات کا علم ہوا جانکاری ہوا کہ حضرت امام حسین نے اپنا خیمہ کربلا کے میدان میں لگایا ہوا ہے تو یزیدی فوج نے بھی ترنت کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا یزید کی جو فوج کربلا پہنچ رہی تھی ان کی سپہ سالاری یعنی سینہ پتی کا کام ابن ساد کر رہا تھا حضرت امام حسین نے ابن ساد سے کہا کہ یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو لیکن ابن ساد نے ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات قبول نہیں کی اور وہ آپ کو بیعت کرنے پر مضبور کرتا رہا لیکن آپ نے اس کی ایک بھی بات نہیں مانی دن گزرتے چلے گئے اور تین محرم کا دن آ گیا اب ظالم یزید نے امام حسین کے سامنے اپنے بائیس ہزار سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ صرف بیراسی لوگ تھے جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے کتنی حیرت کی بات ہے کہ یزیدیوں میں امام حسین کا اتنا خوف اور اتنا ڈر تھا کہ جہاں امام حسین صرف بیراسی لوگوں کے ساتھ میدان کربلا میں تھے جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے اور ان لوگوں کا جنگ کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا اس لیے ان لوگوں کے پاس جنگ کا سامان بھی نہیں تھا وہیں یزید نے مقابلے کے لیے آپ کے سامنے بائیس ہزار کا لشکر بھیج دیا جو کہ امام حسین کے سامنے سو گناہ سے بھی زیادہ تھا امام حسین کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر امام حسین کو ہرانا ہے تو اس کا پانی بند کرنا پڑے گا تب ہی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے دین گزرتے گئے اور سات محرم کا دین آ گیا اور سات محرم کو ہی یزیدی فوج نے امام حسین کے خافلے والوں پر پانی بند کر دیا آپ کو بتاتے چلیں کہ قربلہ کے میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فراد کے لیکن سات محرم کے دن نہر فراد کا پانی بھی حضرت امام حسین کے خیمے والوں کے لیے بند کر دیا گیا حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ موجود تمام جوان لوگ تو اس پیاس کو برداشت کر رہے تھے لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا ادھر فوج یزید جو چاروں طرف سے امام حسین کی گھر والوں اور تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھی انہوں نے یہ تئی کیا کہ اب نو محرم کے دن امام حسین کو قتل کر دیا جائے حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا عباس جاؤ یزید کی فوج کے پاس اور ان سے کہو کہ ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے جب حضرت عباس نے یزیدی فوج سے ایک رات کی محلت کے لیے کہا تو انہوں نے آپ کی بات مان لی جب تک نو محرم کی تاریخ آئی تب تک حضرت امام حسین کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے اس کے علاوہ یزید کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے حضرت امام حسین نے نو محرم کی رات میں اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور آپ نے کہا کہ یہ بات تو تیہ ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ ایک دو دن کے اندر شہید کر دیے جائیں گے اس لیے یہاں موجود آپ میں سے جو بھی ابھی واپس لوٹنا چاہتے ہیں وہ لوٹ سکتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراں خیمے میں جل رہے تمام دیوں کو بجھوا دیا اور اندھیرہ کروا دیا تھا تاکہ جو بھی لوگ جانا چاہے وہ بے جھجک چلا جائے تھوڑی دیر بعد جب دیوں کو دوبارہ جلوایا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے یعنی کوئی بھی حضرت امام حسین کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا آخر کار دس محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین اور یزید کی فوج کے بیچ جنگ ہونا شروع ہو گئی جہاں ایک طرف یزید کی ایک بڑی فوج تھی وہی دوسری طرف امام حسین کے ساتھ صرف بہتر لوگ تھے اتنے میں فوج یزید کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر شہید شہادت کا جام پیتا گیا کبھی ہر شہید ہوتے ہیں تو کبھی قاسم شہید ہوتے ہیں تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے ہیں تو کبھی اونو محمد شہید ہوتے ہیں تین دین کے پیاسے امام حسین کے گھر والے اور تمام لوگ یزیدی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک کے کر کے شہید ہوتے گئے حضرت عباس علم بردار سے حضرت امام حسین کے چھ مہینے کے بیٹے علی ازگر کی پیاس نہیں دیکھی گئی آپ نے ایک مسکیزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے اور آپ نے ایک مسکیزہ بھر لیا لیکن جب آپ پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانہ شروع کر دیا تھا حضرت عباس جب تک حضرت امام حسین کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزیدی فوج نے تیر چلا کر حضرت عباس علم بردار کو شہید کر دیا تھا اس طرح حضرت عباس علم بردار شہید ہو گئے اس طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بائد کے نوجوان اور حاشمی شیر شہادت کا جام پی لیتے ہیں دھیرے دھیرے کر کے جب حضرت امام حسین کے سبھی لوگ شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فائزلہ کیا امام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے حضرت امام حسین کے اکیلے ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا تھا اور اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ تھی اور وہ وجہ یہ تھی کہ آپ حضرت علی کے بیٹے تھے اس وقت یزید فوج کے ایک کمانڈر ابن سعید کو یقین ہو چکا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے حضرت علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اس لیے اس نے اپنے تمام فوجیوں کو امام حسین کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا آرڈر دیا تمام لوگ حضرت امام حسین پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین لگاتار یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل یعنی جھوٹ اور غلط چاہے تعداد میں کتنا بھی ہوں لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں بالکل بھی ٹک نہیں سکتا جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ بڑی ہی خطرناک جنگ چل رہی تھی کہ اسی بیچ میں اچانک سے نمازِ اصر کا وقت ہو گیا حضرت امام حسین نے ایسے مشکل وقت میں اور ایسی زخمی حالت میں بھی اصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا آپ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں گئے شمر جل جوشن نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر کو جسم سے جدہ کر دیا حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پہ رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا تھا آپ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا تھا کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین کے گھروانوں میں سے صرف آپ کی ایک ہی اولاد بچ سکی تھی جن کا نام حضرت زین العابدین تھا اس کے علاوہ حضرت امام حسین کے گھر کی تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ لائے گیا تھا بھلے ہی اس دن حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا تھا لیکن آج بھی حضرت امام حسین پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہے یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں حسین چمکے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح پیارے دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اس سے کچھ جانکاری حاصل ہوئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں اور ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل عالمی جنگسن کو سبسکرائب بھی کر لیں تو دوستوں ہم ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ